آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری کیابنٹ کی میٹنگ تھی اور پرائیم سر عمران خان کی صدارت میں خان صاحب نے کیابنٹ کی پروسیڈنگز شروع ہونے سے پہلے ایجنڈ آئیٹمز کے آنے سے پہلے انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور ایک تو یہ تھا کہ جس طرح ہمارا ملک کا ایک بہت ہی اہم شہر کراچی جو کہ اس وقت کراچی اور کراچی کے عوام ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور بینگا پاکستانی ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور حکومتی سطح پر جو بھی وفاق کر سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر تو سارے امپورٹنٹ ہیں اہم ہیں لیکن کراچی شہر کی اپنی ایک بہت ہی ایک انفرادی حیثیت ہے کہ وہ پاکستان کا ایک اکنومک حب ہے اور اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب وفاق نے اور ہماری حکومت نے پرائیم سٹر صاحب نے یہ دیکھا کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ جونکے تو ہیں کراچی کے جو اس وقت حالت ہے یہ اس سے پہلے تھی تو لگتا اس سے یہی تھا کہ جو وہاں کی حکومت ہے یا تو اس کو سنجیدہ لینے رہی وہ یا اس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ کراچی کے جو بڑے بنیادی مسائل ہیں جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گاہے با گاہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کرائشس ہوتا تھا کبھی کچھرے کا ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک شہر بلکل کچھرے سے بھر گیا تھا اس کے لئے بھی پھر ہمارے جو مہمبران ہیں کراچی سے اور وفا کی ہیلپ سے اس کو ہم نے وہ کیا لیکن اب جو ہے تو اس دفعہ پرائم سٹر امران خان وہ بڑے کلیر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو یہ انٹرونشن ہے یا جو ہماری جو یہ کنٹریبوشن ہے میں اس کو ہیلپ نہیں کہوں گا کنٹریبوشن ہے شہر کراچی کے لئے کراچی کے عوام کے لئے وہ ایک بڑا ہی مربوط اور بڑا ہی سپیسیفک قسم کا انیشیٹیوز ہوں جو کہ کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے جس میں کہ آبیسلی وہاں پہ جو پانی کی فرہانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹینکر مارفیا سب یہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں یہ ہوتے ہیں پھر سیوریج اور سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کے مسائل تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کہ ایک بہت ہی سپیسیفک پروگرام تفید دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا طریقہ کار ظاہر ہے کہ وہاں پہ سن کی اگھومت ہے ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں ہم ان کے جو ان کی کارمنٹ ہے ظاہر ہے کہ اس کی کارپریشن کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا یہ جو ہمارے جو یہ جس کا میں نے ذکر کی ہے پروجیکٹ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا تو وہ اس ایمپلیمنٹیشن کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے جس میں کہ ذمہ داری بھی ہو اور وہ جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی ہونرشپ نہیں ہوگی تو وہ کام ہو نہیں سکے گا تو وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پرائیم میرسٹر صاحب انشاءاللہ جمعے کے دن کراچی جا رہے ہیں اور اس پورے پیکج کا اس کی جو وسائل پروائیڈ کر رہا ہے پیڑل حکومت اور انڈی ایم اے کے ساتھ ویل کے اور سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ان پروجیکٹس کو ہم شروع کریں گے تو اس کا اعلان جو ہے تو پرائیم میرسٹر صاحب خود جمعے کو کریں گے اس کے بعد جو پروگرام ہے احساس پرائیم میرسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیں حفیظ شیخ صاحب کو اور جو پاورٹی ایلیویشن کی انچارج ہیں سانیہ نشتر صاحبہ ان کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اس کے سیکنڈ فیز کو احساس کے کچھ شروع کریں کیونکہ پہلا جو فیز تھا احساس کا جس وقت میں جو کووٹ کے دوران علاقہ اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیکنیتی ہمارے عرے وقت میں کام آئی کیونکہ یہ جو پروگرام ہے جب اس وعبا کی آمد ہوئی تو اس وقت ہی اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا بکوز اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہے اس کو بڑے ٹرانسپارنٹ طریقے سے کیا گیا اس کو بڑے ایفیکٹیو طریقے سے کیا گیا اور اس کا جو ایکنومک ایمپیکٹ ہے کیونکہ نورمالی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ایمانٹ کو اگر آپ وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ اس میں دے دیں تو اس کا وہ ایمپیکٹ نہیں پڑتا اگر آپ اس کو ایکنومس دیکھیں تو جس لیول پہ یہ ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی اور ساتھ ساتھ ہی میں لوگوں کو جو ایک مدد ملی تو اس نے بڑا ایک ایمپیکٹ کیا اور شاید ہم یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے محروم بندوں کو خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کوئٹ سے کیونکہ جب دیکھیں ایون ایکانومی ایکانومی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس میں حرکت آگئی ہے جتنے بھی اشارییں ہیں وہ پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دوسرے فگرز دیکھیں دوسرے ممالک کے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دوسرے یورپین ممالک ہو تو ان کی جو گروت ہے کسی کی مائنس سکس ہے کسی کی مائنس ایٹ ہے کسی کی مائنس ٹین ہے مطلب ہے کہ بلکل ان کی جو ایکانومیز ہیں وہ افسائی داؤن ہو گئی ہیں جہاں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری ایکانومی ابھی بھی چاہے بہتی چھوٹی سطح پہ ہو لیکن پھر بھی پوزیٹیو تیریٹری میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس کے علاوہ جو ہے تو جنرلی جو ہماری جو ایجنڈر سے بات ہوئی اس میں جو ہے تو وہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہوں گی کئی کاف اور ہی ہم نے ریلیز کر دی تھی نیڈیا کو تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے میں حاضر ابھی میں نے ہوں نہیں کہا جی آج یہ آپ کو بہتا ہے نیڈرہ اس کے بعد شاید کارگان باتی موسیقی جانوہ ہماری ساری پیٹ کانسی تھی مجھے بھی پیٹ کانسی نے یہ کہا ہے کہ اٹیٹیر حکومت سے ایک اور برزار نہیں ہوئی تو یہ عوام کیسی برزار ساری تو یہ سٹیٹمنٹ مہترمہ مجھے نہیں لیکن میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی ان کے لیڈر جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے محترمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا انہوں نے محترمہ بین ازیر بھٹو کی والدہ صاحبہ کے پوسٹرز ہیلیکاپٹر سے گرائے انہوں نے پاکستان پی ٹی آئے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کا وہ کس کس القاب سے پکارا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی یا تو تاریخ سے واقف نہیں اور یا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دینی تھی لیکن ان کو ذرا اپنی تاریخ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے بارے میں اور ہم نے اگر یہ ارنجمنٹس کی ہیں پولیس کو لگا کر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پھر وہی موقع فرام کیا جائے جو ڈراما انہوں نے پچھلی پیشی پہ اختیار کیا تھا مقصد تھا کہ وہ آئیں عدالت میں اپنے سوالات کا جواب دیں اور عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کریں سیر کراسی کو آپ آپ کو جانا کہہ رہے ہیں کراسی میں جو موضوع سے رہا ہے تو کراسی میں جلد کرتے ہیں کیا ایکسس میں کوئی ریلیز لوگوں کو آپ کو جلدیٹی ایکسس میں کوئی ریلیز ایسی کوئی تدریف ہے ایسی کوئی بات کیوں کہ کراسی میں لوگوں کو جلدیف میں دیس ہو دیکھیں پرائیم انسٹر صاحب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی کنسان اور ان کی جو توجہ کا مرکز ہے اس وقت وہ کراچی شہر ہے اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ مناسب یہی ہے کہ وہ پرائیم انسٹر صاحب خود ادھر اعلان کرے گے دیکھیں اس میں ضرور ذکر ہوا بلوچستان کا بھی ذکر ہوا ہماری جو کوالیشن پارٹنر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا انہوں نے بھی اپنے ایون سندھ کے بکوز کراچی سٹھی کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن جو رورل سندھ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں کیابلٹ کو آگاہی دی اور پرائیم انسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ انسٹرکشنز دیں کہ ظاہر ہے کہ آفت جہاں پہ بھی ہو تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کے وسائل ہیں تو ہمارا تو خیبر پفتن خواہ حکومت تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے ہمیں دو بار منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تیسی بار بھی منتخب کریں گے تو ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ اور انسٹرکشنز چیف منسٹر کے ساتھ کوڈینیشن میں ہیں بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی کیونکہ جو خاص طور پر جو دیکھیں جو آپ نے تو خیبر پفتن خواہ کا سوال کا جواب دیا ہے اس کا سوال کی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رول سندھ ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بیچ تھی جو وہ بند تھا اس کا بار بار انہوں نے ذکر کی اس سے حکومت سے سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ابھی بھی آپ روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن وہ شگاہ بڑے سے بڑا ہوتا ہے گیا یہاں تک کہ وہ جو سندھ کے جو باقی علاقے ہیں ان میں بھی اس علاقوں میں بھی سیلاب آ گیا تو بلکل جی ہمارے خید کیسے نہیں کریں گے خیبر پفتن خواہ پلچستان سارا پاکستان ہمارے ہیں سارا پاکستان سارا پاکستان سارا پاکستان سارا پاکستان دو دینس کے ایک چیک اور باقی چیزیں جو رہویں دنیا تو بتانے کی کوشش تھی اور آج دینس نے انہوں کو بیدائی کیا کہ اتنا ہزا کوئی مدر نہیں ہے اور انگرز انگرز کیا کہنے لیا اس کے پر بھی کوئی دنیا خود سے بھی کوشش ہو رہی ہیں اور آپ کے گردے میں فاہر نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ لبرلز ہیں چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں کسی بھی طبقے سن کا تعلق ہے پاکستان میں یہ بات تو تیہے ہم اس بیعث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا عزبی دشمن ہے اور وہ کوئی بھی ایسی اپورچنیٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی پوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نے انشاءاللہ دے گا لیکن جو ایف ای ٹی ایف کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ انڈیا کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں جی 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 سب سے پہلے کراچی کا جہاں تک تعلق ہے ایڈمیسٹریٹر کے تیم کا تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ مختلف نام دیے گئے ہیں ہماری طرف سے بھی اور کراچی جو سلم کامیٹ ہیں ان کی طرف سے بھی دیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ کراچی میں حکومت جس کی ہے فیصلہ انہوں نہیں کرنا ہے ہم نے اپنی سیجیشنز نام دیئے ہیں ان نام کا میں اس وقت نہیں وہ کروں گا بکوز اس سے ڈیسیجن میکنگ میں وہ ایک کنٹرویشل سی ہو جاتی ہے وقت سے پہلے اگر آپ ان کے نام بتائیں دوسری بات شیخ رشید صاحب کی جو کتاب ہے جس کا کہ میرا خیال ہے کہ افتتاح ابھی ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو آپ نے ہمیں تو وہ کتاب ملی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں وہ ریڈ ہوگی کیونکہ پچاس سال کا ان کا میرا خیال ہے سفر ہے تو جب وہ کتاب آئی گی اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کا جواب ہم آپ کو دے سکیں گے تیسری بات آپ نے پوچھی آسم باجوہ صاحب کی آسم باجوہ صاحب بلکل کیابنٹ میں آئے تھے اور انہوں نے شرکت کی تھی نہیں 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 شیزر خواہ صاحب آپ کی حکومت پاکستان کے جو وہ ٹی وی چیلنز میں ان سے آسم باجوہ صاحب کی سپر کو سینسر کیوں کر رہے ہیں اور کابینا میں کیوں بات نہیں ہوئی کی کوئی اگر سنگیریں سی پیکٹ کے سنگیران میں سنگیران میں سنگیران سنگیران سکھیں اور آپ کے بیراغن میں اور آپ نے کونسی کابینا جیس معاملے کو کیوں نہیں بجھایا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیکٹ ہمارا بڑا اہم پرین پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے عوام کا پروجیکٹ ہے اس کا کسی بھی حکومت سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے یہ کسی ایک حکومت نے نہیں بنایا ہے یہ کسی وقت کے لیے یہ ملکوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ چائنہ اور پاکستان میں ہیں اس پروجیکٹ کو بدقسمتی سے پی ایم ایل این نے اپنا ایک ذاتی پروجیکٹ بنا دیا ہے جو کہ بلکل غلق ہے وہ ہمارے دوست چائنہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے وہ اس ملک کے حکومت کے ساتھ حکومت وقت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس ملک کے عوام کے ساتھ کام کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ جہاں تک کہ خبریں سنسر کرنے کی بات ہے آسین باجوہ صاحب کی میں تو کل جو تھوڑی دیر جو میں نے ٹی وی میں دیکھا تو میں تو ہر دو میٹ بات خبریں آ رہی تھیں کسی بارے میں آ رہی تھیں اور جہاں تک ان کے اس کا ایشو کا تعلق ہے اس میں میں نے آپ کو کل یہاں پہ مجھ سے سوال بھی ہوا تھا یا آپ وہ میں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ بلکل اور آپ کو میں نے ایک ٹویک بھی کی تھی کہ وہ ایک دو روز میں آ کے اپنی پوزشن کو واضح کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ حق ہر ایک کو ملنا چاہیے ہر ایک کو ملنا چاہیے اس میں کوئی ایک ٹویکشن نہیں ہونی چاہیے نہیں دیکھیں آپ کوئی بھی خبریں اس وقت تو کوئی مطلب ہے کہ میڈیا آزاد ہے اب کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس میں کہ میں کہوں کہ رکھی ہاں اگر جب کتے کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مداری بنتی ہے کہ پھر کل اس پہ ہم خود نادم ہو اس خبر کو چلانے میں یا اس خبر کے بارے میں کوئی تفترہ کرتے ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت تو بڑا جلدی گزرتا ہے ایک دو روز کی بات ہے وہ آئیں گے وہ اپنے آپ کو اپنی کلریفیکشن دیں گے اور جو بھی وہ ہوگی اس کے مطابق ہی ان کا فیچر ہوگا تو اس میں تو کوئی کوئی شک ہے نہیں کہ اگر انہوں نے اپنے جب کہا ہے کہ وہ آئیں گے میری ان سے بات ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے بکوز دیکھیں جس طرح کہ ابھی میں نے شیخ رشید صاحب کی کتاب کی بات کی دیکھیں ہمیں ایک ذمہ داری کا ثبوت ضرور دینا چاہیے ہر لیول پہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور آپ تو خیر زیادہ ذمہ دار ہیں ہم بعض اوقات رہیسی باتیں کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اگر شیخ رشید صاحب کی کتاب میں نے پڑی نہیں ہے اس کا نمہ نے سویدہ دیکھا ہے تو اس پہ میں کوئی کومنٹ اگر کروں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ کتاب ابھی لانچ بھی نہیں ہوئی ہے اسی طرح اگر آسین باجوا ان کے بارے میں کوئی خبریں آئی ہیں لیکن خبریں تو کسی کے بارے میں بھی آ سکتی ہیں تو اس وقت جو ہے نا تو ان کے بارے میں ان کو آپ ایک وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ایک وائلیشن کی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی انفرمیشن چھپائی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو اس لحاظ سے آپ یقین رکھیں کہ وہ خود بھی ذمہ دار شخص ہیں وہ خود بھی آ کے اپنے پوزیشن کو واضح کریں گے بکوز یہ اس طرح تو بینگ ان دی پبلک آفیس آپ کے یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے عوام کے سامنے آپ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے چاہے آپ میمبر آف پارلیمنٹ ہوں کے نہ ہوں لیکن بینگ اپبلک آفیس ہولڈر آئی تنک یہ بنتا ہے لیکن سر آج مول وزیر صاحب کو تو ایک آج جو ٹیس کے اوپر مجھے وزہ سے حضار دیا گیا تھا ہم پر بھی کوئی اضام ہی ثابت کس پہ ہم نے کہے کہ ایپلز اور اورنجز کے ساتھ نہ کمپیئر کیا جائے ایپلز کو ایپلز کے ساتھ اور اورنجز کو اورنجز کے ساتھ سر ایپلز کو شاید ہے حبیبی سیفیک ایپلز رہذا صاحب ساتھ ہم رہی تو دی سیفیک سیفیک جو سیفیک سپیس 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 ہو رہی ہے اب خبر کی ہے جو اتھائی اور متضا اگر آپ کا نیکسس بن رہا ہے یہ بننے جا رہا ہے اس سے اس کی طرح کی جو انسلت ہے اس پر یہ کوئی ضرور پڑھے گا کوئی کامپرمائس سے پڑھے گا نمبر واپ نمبر واپ جو جکرد پار اچھا دو ہے اپاوٹ میان نوازشنی صاحب آج بات بھی بلے نواز کی دیشی کی تو کوئی نوازشنی صاحب پہ کہہ دیا ہے کہ نوازشنی صاحب یہ صحابت میں ہے وہ آئیں ولو ان کو اپسانر ٹیٹس کر دیا جائے گا جا نوازشنی صاحب کو لانے کے لیے حکومت کوئی نوازشنی کا مدارہ کرے گی یا آپ کو پین اپ ایکشن ہے دیکھیں پہلی بات آپ کی جو سی پیک کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جب سے کہ سی پیک کا ایک منصوبہ بنائے جس میں کہ پاکستان کے چائنہ کے جو ایک درینہ تعلقات ہیں ایک بڑے بھی مضبوط ترین تعلقات ہیں اس پروجیک کو جس میں کہ پاکستان کی خوشحالی منسلک ہے اس پروجیک کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے جو ہمارے ملک کے عوام خوشحال ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ سازشیں کرتے رہیں گے یہ نہ پہنی سازش ہے نہ آخری ہے مقصد تو یہ ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں اور انشاءاللہ بھی تک آپ ثابت قدم رہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سی پیک کے جہاں تک تعلق ہے اس کے معاملے میں کسی کی بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اور جو میڈلیس میں جو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سی پیک پہ جو ہے ہم ہر ملک کو یہ سوورن ملک کو یہ اجازت ہے یا یہ وہ اس کی پریویلیج ہے کہ وہ فیضلے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کرے سی پیک کا پروجیک ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور ہم اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے دیکھیں نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے اب دیکھیں یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب کوٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا ان کو پہلے گرفتاری دینے ہوگی اور اس کے بعد ان کی زمانت کی سوچا جا سکتا ہے اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے یہ قانون کا فیصلہ ہے اگر ایک تین مرتبہ وزیراعظم جس کو الک کیا گیا ہے اور وہ اگر قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے تو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ وہ حکمران ہے جو کہ اپنے آپ کو جو عام لوگ ہیں جو کہ ایک سائیکل چھوڑا لے اس کے لیے ایک قانون ہے اور اگر ایک اس کے پاس ایک بہت بڑا عوضہ رہا ہے ہم نے دوسرے ملک میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے جیل کے اندر ہیں کوریا ہو گیا فرانس ہو گیا برزیل ہو گیا کتنے موالک ہیں جس میں کہ تو آفس کا ہونا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی سزا تگنی ہونی چاہیے ایک میں نواز شریف کی بات کرنا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آسیم باجوہ آسیم باجوہ صاحب اپنا جب وہ کلیئر کر دیں گے تو آپ کو تسلیح ہو جائے گی آپ دیورٹ نہ کریں دیکھیں جو غلط کام جو بھی کرتا ہے نا آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بینگ جرنلسٹ میرا خیال ہے یہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے دیکھیں نواز شریف صاحب تین در ملکہ مزریعظم بنے ہیں ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے اگر وہ سیاست کر رہے ہیں اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چیل قدمی کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں ہوں میں ابھی بالکل فٹ ہوں جب انہوں نے دیکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اپنی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تو قفلی انتشار کا شکار ہے کئی گروز بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے بائی کس طرف کھینچ رہے ہیں وہ کس طرف کھینچ رہے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے فوراں اپنی وہ بھیج دی کہ نہیں میں بالکل ٹھیک تھا ہوں ابھی جب یہ کوٹ کی ڈیسیشن آ گئی ہے تو ابھی پھر میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی ریزرشپ سے کہ اب اس کا بارے میں ان کا اصولی موقع کیا ہے کہ آیا وہ قانون کو بالاتر سمجھتے ہیں یا وہ شخصیت کو بالاتر سمجھتے ہیں شخصیت کرتا ہے تو میرا سوال آپ کے صرف میریہ کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ رائے راست بگر دیکھا جاتا آپ میریہ کی مجھے مدال میں وہ آپ کے پاس آنے لیکن اس وقت سے افسوسناک سوٹے آل ہے میریہ انڈسٹی کے حوالے سے آپ کو کو کرے ٹھیکے خونس کی انٹرینشن سے سوٹے آل بہتر ہوگی لیکن اس وقت داروں میں ایک نظم سوٹے کے پرکست میں جانی ہیں اسی طرح لوگوں کی دنہاؤں کی ٹھوسی پار کی پروٹیاں ہوئی ہیں اسی طرح روٹنا محمد پانک ہو گیا ہے اور اس کے قاتلوں میں دفتر میں سو رہے ہیں تو یہ ساری سوٹے آل ہے ہمارے انہاری تشبیش میں آل ہے اس سوالے سے آپ کیا کردار نہ کریں کہ آپ نے میریہ مادنہ کو ادائیگیاں بھی کرتی ہیں ایک سوٹے آج بھی غیر کرید آپ نے ایک سال سے تنخواہ دی تو اس سوٹے آل میں آپ کو یقین انٹرینشن آپ کی بندی ہے دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جو میڈیا کے خاص طور پہ میں مالکان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا لیکن میں صحافیوں کے بارے میں ضرور اس بات سے متفق ہوں کہ جو جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بدقسمتی سے ابھی ہمارے پاس جب میں آیا اور اس کے بعد جو ایک ایگریمنٹ وہ ہوا تھا کہ ایک اشاریہ 1.15 بلین روپیز کا اوٹسیننگ ہے تو وہ ہم نے پوری اور اس میں سارا کریٹ جاتا ہے پرائمیسٹر صاحب کو بکوز انہوں نے ہر کیبنٹ میں میں آکے بتاتا تھا کہ جی استفق آیا ہے کہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے چار مسلسل ہفتے پرائمیسٹر صاحب کا جو پہلا سوال ہوتا تھا ہوگی ہوتا تھا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے ہیں اور وہ جب بات کر رہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آپ کی آپ لوگوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ایک عرب روپے کراس کر لیا ہے تو ابھی ایک عرب روپے اگر ہم نے دیئے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کی جوب اس کو کٹ کیا جا رہا ہے تنخاؤں کو کم کیا جا رہا ہے اور کئی اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کے چھے چھے مہینے دست دست مہینے سے تنہائی نہیں ملی ہیں ہماری پوری ساری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے اور آپ سب کے ساتھ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ایک ذریعہ معاش ہے اور اس میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کچھ تو آپ انڈرسینڈ کریں گے کہ جس طرح ایک حکومت بھی ایک کوئی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر طرف اور ہر جگہ ابھی ہم نے پیٹرل کی پرائیسز کو کم زیادہ نہ کر کے بنیادی طور پر سترہ عرب روپے کا ہم نے جو تھکا ہے وہ خود ہم نے لیا ہے تو کوشش تو ہماری پوری یہ ہے ہماری کچھ میٹنگز میری آپ کے ساتھ پرائیوٹلی بھی بات چیت ہوئی ہے تو اس سلسلے میں اسی ہفتے میں کچھ ملاقاتیں ہیں کچھ میٹنگز ہیں جس میں کہ اسی بنیادی ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو وہ ہے ویل فیئر ہے اس کو ہم کس طرح سے سیکیور کر سکیں اور کس طرح سے ہم ایک میکنزم بنائیں جس سے کہ جو صحافی برادری ہے ان کی جو فائننشل سیچویشن ہے اس کو ہم کس طرح سے اس میں کم ہی لاسکیں پہلی بات تو یہ کہ اتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھانکی کیوں سوجی میں تو بجیٹیرین ہوں بھانکی کی بھانکی 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 وزیر سیلات ونشیات سینیٹر شبلی فراز سلام آباز میں موجود میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دے رہے تھے آج ہونے والے خابینہ اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج ایجنڈے پر بات کرنے سے پہلے اجلاس میں وزیراعظم عمراند خان نے کراچی کے حوالے سے جاننا چاہا کراچی کے حوالے سے معلومات لی کراچی کے بارے میں بات کی اور کہا انہوں نے یہ کہ وہ بہت جلد یعنی آئندہ جمعے کو کراچی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں ایک جو سپیسپک پلان سرپیب دیا گیا ہے وفاق کی جانب سے کراچی کے لیے ان پروجیکٹس کا وہاں پر باقاعدہ اعلان کیا جائے گا وزیراعظم پاکستان امران کان کی جانے سے ساتھی ساتھ اجلے نے کہا کہ وزیراعظم نے آج کی جلسل میں یہ ہدایت چاری کی ہے کہ احساس پروگرام جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ صلح اور شروع کیا جائے اور معیشت کے حوالے سے بھی آج کی جلسل میں بات ہوئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہو چکی ہے مختلف طوبوں کے جو وزرائے آلہ ہیں ان سے حکومت مسلسل ویفاق جو ہے مسلسل رابطے میں ہے اور رورل سند میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں آج اس پر بھی اس اجلاس میں بات کی گئی ہے